تو بیٹی میں حدیقہ کومل سے کہے گی کہ یہ سب کب تک چلے گا کومل تو کومل جو ہے وہ حدیقہ سے پوچھے گی کہ کیا تو حدیقہ جو ہے وہ کومل سے کہے گی کہ میں امی کے ڈر سے کمرے میں بند رہوں گی اور امی تمہارے ڈر سے کمرے میں بند رہیں گی کب تک تو کومل یہاں پر حدیقہ سے کہے گی کہ جب تک آپ کی ساز اپنے سارے گناہ قبول کر کے آپ سے معافی نہیں مانگ لیتی اگرچہ پہلے بھی جو سلطانہ ہے اس نے آ کر حدیقہ سے معافی مانگی ہوتی ہے لیکن وہ صرف اور صرف ڈراما کرتی ہے اور وہ یہی سوچتی ہے کہ اس طریقے سے حدیقہ کو سے معافی مانگ کر اور اس کو اپنے قابو میں کر کے میں کومل کا بدہ لے سکتی ہوں کیونکہ اب اس نے کومل سے بدہ لینے کی ٹھان لی ہے کومل جو کہ اپنی ساتھ سلطانہ کے ساتھ بہت زیادہ بورا سلوک کر رہی ہے اور اس نے جو بھی حدیقہ پر ظلم و ستم کیے ہوتے ہیں ان کا بدہ لینے کی پوری کوشش کر دی ہے اور سلطانہ پھر کومل سے بات کرے گی اور اسے خوب باتیں سنائی گی تو کومل کو بھی غصہ آ جائے گا اور وہ سلطانہ سے یہی کہے گی کہ میں بھی سوچ رہی تھی کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی مجھ سے اتنی زیادہ بگواز کرنے کی تمہارا وقت خراب چل رہا ہے سلطانہ ویگم اور جو تمہاری ساری چالیں یہ بتا رہی ہیں کہ اب یہ ویڈیو بھی میں واسک کو دکھاؤں گی تاکہ اسے مزید یقین ہو جائے کہ تمہارا تزین دعوازن بلکل خراب ہو چکا ہے کیونکہ جب سلطانہ جو ہے وہ کومل کے ساتھ بحث کر رہی ہوگی اسے باتیں سنا رہی ہوگی تو جو کومل ہے وہ بھی ویڈیو بنا لے گی اور سلطانہ سے یہی کہے گی کہ یہ ویڈیو اب میں واسک کو دکھاؤں گی اور اسے یقین دلاؤں گی کہ تم بلکل پاگل ہو چکی ہو کیونکہ کومل نے پہلے بھی واسک سے کہہ رکھا ہوتا ہے کہ تمہاری ماں کا ذنیت آوازن خراب ہو چکا ہے اسے سائیکیٹریس کے پاس دکھانا ہے لیکن سلطانہ جو ہے وہ مکمل طور پر انکار کر دیتی ہے اور واسک سے یہی کہتی ہے کہ میں پاگلوں کے ڈاکٹر کے پاس بلکل نہیں جاؤں گی اور تمہاری بیوی جو ہے وہ مجھے پاگل ثابت کرنا چاہتی ہے اب دوبارہ جب کومل واسک کو یہ ویڈیو دکھائی گی جو اس نے بنائی ہوتی ہے جو کہ سلطانہ اس کے ساتھ برے طریقے سے پیش آ رہی ہوتی ہے اسے برا بھلا کہہ رہی ہوتی ہے تو کومل کا یہی کہنا ہوتا ہے کہ اس طریقے سے واسک کو اور بھی یقین آ جائے گا اور وہ ہر صورت میں سلطانہ کو سائیکیٹریس کے پاس لے کر جائیں گی ادھر آپ کو یہی دکھایا جائے گا کہ فرحان جسے ساری حقیقت کا پتہ چل جگہ ہے کہ یہ سب کچھ اس کے ساتھ واسک نے کیا ہے اور واسک ہی نے اپنے دوست عثمان سے کہہ کر فرحان کو یہ ڈرا دیا ہوتا ہے کہ اس کے گمرے سے ڈرگز برامت ہوئی ہیں اور اسے پولیس دلاش کر رہی ہے اور یہ سب چھوٹ ہوتا ہے اور اتنا عرصہ ان لوگوں نے فرحان کو ایک بند گمرے میں قید رکھا ہوتا ہے اور فرحان جو ہے وہ پولیس کے ڈر سے کہیں باہر آجا بھی نہیں سکتا تو فرحان پر تو ساری حقیقت کھل چکی ہے پھر عثمان جب آتا ہے فرحان کے پاس اور فرحان سے یہی کہتا ہے کہ تمہارے لیے خوش خبری ہے کہ واسک نے تمہارے لیے خوب بھاگ دوڑ کی ہے اور اس کی کوششوں سے ہی امید ہے کہ تمہارا کیس ختم ہو جائے گا اور تمہیں بہت جلد اس کے ایسے بھی دیا ہی مل جائے گی اور تم پاکستان بھی جا سک ہوگے لیکن فرحان جو ہے وہ یہی سوچتا ہے کہ مجھے بہت اچھے طریقے سے پتا ہے پہلے سے کہ یہ سب جو ہے تم لوگوں کی چال تھی اب جب تک پاسپورٹ میرے ہاتھ میں نہیں آتا اس وقت تک تو میں تم پر کچھ ضائع نہیں کروں گا لیکن اس کے بعد میں تم سے ایسا سلوک کروں گا کہ تم بھی ساری زندگی یاد رکھو گے اس کے بعد عثمان جو ہے وہ دوبارہ سے واسک سے اس لسے میں بات کرے گا اور فرحان واسک سے یہی کہے گا کہ فرحان کے ساتھ مزید کیا کرنا ہے کیا میں پاسپورٹ اس کے حوالے کر دوں اور اسے پاکستان روانہ کر دوں تو واسک جو ہے اپنے روم میں بیٹھا ہوگا اور وہ یہ سمجھ رہا ہوگا کہ کومل جو ہے وہ سو رہی ہے اور وہ عثمان سے یہی کہے گا کہ تمہیں جیسا ٹھیک لگتا ہے عثمان تم ویسا ہی کرو اور کومل تو ساری بات سن رہی ہوگی تو وہ واسک سے کہے گی کہ اتنی نفرت کیوں ہے تمہاری اپنے بھائی کے ساتھ تو واسک جب یہ دیکھے گا کہ کومل نے سب کوئی سن دیا ہے تو وہ کافی زیادہ حیران رہ جائے گا واسک اصل میں فرہان کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے اور اسے اسی لئے نفرت کرتا ہے کیونکہ واسک جو ہے وہ اس کی تنخواست زیادہ ہے اور اس کے پیسوں سے ہی گھر کا سارا خرچہ چلتا ہے اور سلطانہ نے ہی ان دونوں بھائیوں کے درمیان بھی نفرت پیدا کی ہوتی ہے کیونکہ اس نے فرہان کو کبھی اہمیت نہیں دی ہوتی اور ہر معاملے میں واسک کو ہی وہ اہمیت دیتی رہتی تھی اور جو بات بھی ہوتی تھی واسک سے ہی پوچھ کر وہ کرتی تھی اسی وجہ سے واسک میں اتنی جرت آ چکی ہے کہ وہ اپنے بھائی فرہان سے نفرت کرتا ہے اور پھر جب دونوں بھائیوں کی لڑائی ہوتی ہے تو اس موقع پر واسک جو ہے وہ یہی سوچ لیتا ہے کہ میں اب فرہان تم سے اپنے اس بیرزتی کا بدہ لے کر رہوں گا اور اسی وجہ سے فرہان جب دبائی جاتا ہے کہ وہاں پر اسے اچھی جوب مل جائے گی تو واسک کو یہ بلکل بھی پسان بات نہیں آتی کہ فرہان کو اچھی جوب ملے اور وہ زیادہ پیسے کمائے اس سے اسی وجہ سے وہ اپنے دوست عثمان سے کہہ کر فرہان کو اتنی بری طرح سے پھسا دیتا ہے کہ فرہان بالکل مجبور ہو جاتا ہے اور وہ وہاں پر جوب بھی نہیں کر سکتا اب جب فرہان واپس آ جائے گا پاکستان تو دیکھنا یہ ہے کہ وہ واسک کے ساتھ کیسا صلوق کرتا ہے کیونکہ اس نے یہ سوچ لیا ہوتا ہے کہ میں واسک کے ساتھ اس سے بھی برے طریقے سے پیش ہوں گا اور میں اب واسک کے ساتھ کیا کروں گا یہ بات اس نے حدیقہ سے کہہ رکھی ہوتی ہے کہ تم دیکھتی جانا کہ میں واسک کے ساتھ کیا کرتا ہوں اگرچہ حدیقہ اس سے سمجھانے کی بھی کوشش کرتی ہے اور اس سے یہ کہتی ہے کہ اس طریقے سے تو آپ میں اور واسق میں کوئی فرق ہی نہیں رہے گا لیکن فرحان نے یہ سوچ لیا ہے کہ وہ اپنی اسے جو بھی اس کے ساتھ برا سلوک کیا ہے واسق نے اس کا بدلہ وہ واسق سے لے کر رہے گا ادھر حانیہ کے سوسر نے جو یہ فیصلہ سنا دیا ہے کہ اب اس مسلح کا صرف ایک ہی حل ہے کہ رافع کی دوسری شادی کر دی جائے اور رافع اس سرسلے میں بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے اور رافع کی ماں جو امارا ہے وہ بھی کافی زیادہ پریشان ہوتی ہے اور امارا کا یہی کہنا ہوتا ہے کہ اب حانیہ کی ہوتے ہوئے کہیں بھی اسے بھی اچھے خاندان کی لڑکی ہمیں نہیں مل سکتی اور رافع بھی یہی کہتا ہے کہ حانیہ کی ہوتے ہوئے میں کبھی بھی اپنی جو دوسری بیوی ہے اس کے ساتھ خوشحال زندگی نہیں گزار سکتا تو رافع جو ہے وہ یہ فیصلہ کرتا ہے اور یہی کہتا ہے کہ اول تو میں حانیہ کو اتنا مجبور کر دوں گا کہ اس کا ٹیڑا پن میں دور کرنے کی پوری کوشش کروں گا اگر وہ میرے رنگ میں ٹھل گئی تو ٹھیک ہے ورنہ پھر میں اسے اتنا مجبور کر دوں گا کہ وہ یہ گھر چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلی جائے گی اور وہ مجھے چھوڑ دے گی اور اس طرح وہ میری زندگی سے نکل جائے گی لیکن رافع کی ماں ہمارا جو ہے وہ یہی کہتی ہے رافع سے کہ کیا تم جو ہے اپنے ڈیڈ کی فیصلے کے خلاف تم جاؤ گے جبکہ تمہارے ڈیڈ نے کہہ رکھا ہے کہ نہ تو ہانیا اس گھر سے جائے گی اور نہ ہی تم ہانیا کو طلاق دو گے کیونکہ ہمارے خاندان میں ایسا کبھی بھی نہیں ہوا تو رافع یہاں پر کافی زیادہ غصے میں آ جاتا ہے اور اپنی ماہ ہمارا سے یہی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے پھر اس کا ایک ہی حال ہے کہ میں اس سے ملک سے چلا جاتا ہوں ملائشیا یا پھر دوبائی چلا جاتا ہوں اور وہاں پر اپنا کاروبار شروع کر دیتا ہوں اور ہمیشہ ہمیشہ کیلئے آپ لوگوں کی زندگی سے دور چلا جاتا ہوں کیونکہ میں اب ہانیا کو برتاش نہیں کر سکتا اس سے مجھے بہت زیادہ نافرت ہو چکی ہے تو ہمارا جو ہے وہ کافی زیادہ پریشان ہوتی ہے رافع کے سلسلے میں آپ دیکھنا یہ ہے کہ ہانیا کے ساتھ کیا ہوتا ہے کیونکہ اس کے سوسر نے تو یہ کہہ دیا ہے کہ ہانیا کو طلاق تو نہیں دی جائے گی لیکن ہانیا کی جو رافع ہے اس کی دوسری شادی کر دی جائے گی تاکہ ہانیا کو سبق مل سکے اور ہانیا یہ تمام باتیں سن لیتی ہے اور اپنی ماں سلطانہ کو رو رو کر بتاتی ہے اور یہی کہتی ہے کہ آپ کی وجہ سے میری زندگی اچیرن ہو گئی ہے آپ کو پتہ بھی ہے کہ رافع مجھ سے کتنا زیادہ محبت کرتے تھے اور میری زندگی کتنی اچھی گزر رہی تھی لیکن آپ نے اپنی بہو کی نفرت میں میری زندگی تباہ و برباد کر کے رکھ دی ہے سلطانہ بھی یہاں پر کافی زیادہ پریشان ہوتی ہے اور ہانیا سے یہی کہتی ہے کہ تم تھوڑا سا سبر کر لو میں تمہاری ساس کو خلاف تمہیں اس طرح کی پٹی پڑھوں گی اور تم تمہاری ساس خلاف ایسا کچھ کروں گی کہ اس کے چودہ طبق روشن ہو جائیں گے لیکن ہانیا جو ہے وہ اپنی ماں کو ہی رو رو کر کہتی ہے کہ آپ کی وجہ سے میری زندگی بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ رافع جو ہے وہ کیا فیصلہ کرتا ہے کیا وہ اپنے باپ کی بات مانتے ہوئے دوسری شادی کر لیتا ہے یا یہ ملک چھوڑ کر ہی چلا جاتا ہے اور ہانیا کو کس طریقے سے طلاق ہوتی ہے اور ہانیا کو جب طلاق ہو جائے گی تو وہ اپنے گھر آ جائے گی سلطانہ کے پاس اور یہاں پر فرحان بھی دبائی سے واپس آ جائے گا اور پھر ہانیا جو ہے وہ بھی خودکوشی کرنے کی کوشش کرے گی اور وہ بہت زیادہ پشتا رہی ہوگی تو فرحان جو ہے ایسے موقع پر ہانیا سے یہی کہے گا کہ تم لوگوں نے جو کچھ حدیقہ کے ساتھ کیا ہے اسی کا یہ بتا تمہیں ملا ہے اور ہانیا پھر رو رو کر فرحان سے یہی کہے گی کہ واقعی ہم نے اپنے حدیقہ باپی کے ساتھ بہت زیادہ بورا سلوک کرنے کی کوشش کی تھی اور اسی کی ہمیں سزا ملی ہے اور جب وہ خودکوشی کی کوشش کرے گی تو فرحان آ کر ہانیا کو بچا لے گا اب دیکھنا یہ ہے کہ کس طریقے سے رافے جو ہے وہانیا کو طلاق دیتا ہے جانے کیلئے دیکھتے رہے یہ ڈراما سیریل بہو بیٹی بہو بہو بیٹی